رسول اللہ علیہ وسلم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزوان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈی ہاؤس کا پرورام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈی ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے سینئر تریمہ مفجان اکرام کے پینل کے ساتھ آج جو ہمارے ساتھ موزز شخصیت موجود ہیں ان کا تعروف آپ کے خدمت میں کرواتا چلوں مفتی فیصل احمد صاحب سینئر استاز ہیں مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اس کے علاوہ شعبہ تخصصات کے اسسٹنڈ ڈائیکٹر بھی ہیں اور گران قدر خدمات شعبہ تخصصات میں انجام دے رہے ہیں مدرس بھی ہیں ناظرین مکرم آج آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جو ہمارا جو پرگرام دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے سوالات کو شامل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے فیس بوک کے سرچنجر میں لکھنا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا اس میں ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی اس کے کمنٹ بار میں آکے نیچے آپ نے اپنا سوال لکھنا ہے اپنے نام اپنے لاکھے کے نام کے ساتھ انشاءاللہ ہم جلز یا بدیر آپ کے سوالات کو آپ کے اپنے پرگرام میں شامل کرتے رہیں گے آج جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں حد تلوسہ ان کا اپنے پرگرام میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پہلا سوال جاپان سے سادیا نے پوچھا ہے کہ مفسب سے پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شریع معذور ہو تو کیا وہ فجر کی نماز کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شریع معذور کا ذابطہ یہ ہے کہ جب اس کے نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فجر میں جب وہ نماز پڑھیں گے اور پھر اشراق سے پہلے فجر کا وقت نکل جائے گا تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا لہذا فجر کے وضو سے وہ اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے طلوع کے بعد دوبارہ سے فضو کر کے ان کو اشراق کی نماز پڑھنی ہوگی صحیح بہت شکریہ اگلی سوال کاشف خان اٹک سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کی وضاحت فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو نابالک ہونے کے بعد بھی پردن نہیں کرتی جو بالک ہونے کے بعد اصل میں یہ تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ البتہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں جو نماز سے متعلق حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے تو اس کے اندر تین افراد کا ذکر ہے ان میں سے اس عورت کا بھی ذکر ہے جس نے رات اس حالت میں گزاری کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تو یہ ایک الگ حدیث ہے جس میں نماز کی قبول نہ ہونے کا ذکر ہے اور ایک دوسری حضرت اسمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی تھی کہ بالک ہونے کے بعد کسی بھی لڑکی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا صرف چہرہ اور اس کے ہاتھ کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ کھولا رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی محرم کے بارے میں ہے تو یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں میرے خیال میں ان کو خلط ہوا ہے انہوں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے باقی یہ مسئلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر ستر نظر آ رہا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی تو زیادہ قبول بھی نہیں ہوگی تو یہ ایک مسئلہ الگ ہے لیکن حدیث یہ نہیں ہے صحیح بہت شکریہ اگلے سوال ارشاد اللہ اعجاز صاحب پوچھیں کہ میرے پاس ستر ہزار روپے ہیں پندرہ ہزار روپے میرے ذمہ واجب الادہ ہیں تو میں زکاة ستر ہزار کی نکالوں گا یا پندرہ ہزار کی جی ان کو سوال یہ کرنا چاہتا ہے کہ زکاة ستر کی نکالوں گا یا پچپن کی نکالوں گا پندرہ تو واجب الادہ ہیں اور بقیہ ان کا بیلنس جو ہے وہ پچپن ہے تو بیلنس پہ زکاة آتی ہے تو کیونکہ پچپن ہے اور پچپن ایسی رقم ہے جس پر نساب پورا ہوتا ہے تو لہٰذا ان پہ زکاة آئے گی پچپن ہزار پہ زکاة دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ پچپن ہزار کے اوپر آپ کی زکاة آئے گی حافظ غفور صاحب اوشتے بلنوں سے سوال ہے کہ بہن نے ڈھائی تولے سونا کر دیا ہے جس کی واپسی بھی سونے کی صورت میں مطلوب ہے جبکہ میرے پاس اب یہ نکد کی صورت میں موجود ہے بہن کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی نکد یا چاندی نہیں ہے کیا میرے بہن پر زکاة فرض ہے یا نہیں نیس ساڑھ ساتھ سولہ سونے سے کم کے ساتھ نکد کی کیا مقدار ہوئی کیونکہ سو یا دو سو تک نکد تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں آپ کی بہن کے پاس ڈھائی تولے سونا ہے یعنی قرض دیاوہ ہے لیکن بہرحال وہ انہی کا شمار ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے پہلے تو لکھا کہ ان کے پاس نکد نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے لیکن بعد میں ہم نے لکھا کہ سو دو سو تو ہوتے ہیں تو اگر سو دو سو بھی ان کی اپنی ملکیت میں ہیں پھر تو زکاة آ جائے گی اور اگر سو دو سو ان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہیں تو پھر زکاة نہیں آگی اور یہ ہم بات کریں جس دن زکاة کا حساب ہو رہا ہے یعنی اگر فرض کریں آپ کی زکاة کی بہن کی زکاة کی تاریخ پانچ شوال ہے تو پانچ شوال کو اگر ان کی ملکیت میں سو دو سو روپے ہوئے تو زکاة آئے گی اور اگر اس پورے دن کے اندر ان کے بات پیسے نہ ہوئے تو زکاة نہیں آئے گی تو اور سو دو سو روپے ذاتی ملکیت کی ہونا مراد ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے شور خرچے کے لئے پیسے دیتے ہوں تو وہ ان کی ذاتی ملکیت شمار نہیں ہوگی تو یعنی ان کے ہاتھ میں نگدی کا ہونا اہم نہیں ہے بلکہ ان کی ملکیت میں نگدی کا ہونا اہم ہے تو شکریہ اگلا سوال پوچھے ہیں جی الطاف حسین سبی سے پوچھیں کہ کیا زکاة کے رقم ایسے لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کا باپ بھائی بہن شہر یا بیٹی بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہوں لیکن وہ خود صاحب نصاب نہ ہوں جی بالکل ایسے شخص کو دی جا سکتی ہے زکاة اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ سارے خاندان تو زکاة کا مستحق نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حراج کی بات نہیں ہے اگر یہ بالک ہے تو اس کو دینے میں کوئی حراج نہیں نابالک میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس کا والد مالدار ہے پھر اس کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن بالک میں کوئی مسئلہ نہیں صحیح والک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میسرس مشتاق کا سوال ہے جی کراچی سے کہ کیا نابالک بچے پر زکاة فرض ہوگی ہمارے نزدیک یعنی احناف کی نزدیک زکاة بچے پر نابالک پر فرض نہیں ہے امام شافیر امت اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے تو ہمارے نزدیک کے فرض نہیں ہیں تو کراچی کا سوال ہے تو ظاہر ہے اس کا یہی مسئلہ ہوگا البتہ کیونکہ ہم پورے دنیا سے جٹی آر میڈیا کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو کوکنی ہیں ملباری ہیں ایسے شافی مسئلہ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاں پر نبالک جہاں اس پر زکاة آئے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ سوال پوچھا ہے جی خضر حیات صاحب نے کہ کسی یتیم کی شادی میں زکاة دے سکتے ہیں جی دیکھیں زکاة تو یہ دیکھ کے دی جاتی ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں اگر وہ مستحق ہے تو اس کو ہم دے دیں گے پھر وہ شادی میں استعمال کرے کہیں بھی استعمال کرے خاص طور پر شادی کے لیے دینا یعنی اس طرح سے تیہ کر کے دینا کہ تم نے ضرور وہیں خرچ کرنا ہے تو یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے اس لئے کہ زکاة جو ہے اس میں آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے جب مستحق نے لے لیا تو وہ اس کا مالک ہے جہاں تصرف کرنا چاہے کرے البتہ اگر شادی کے ایسے کوئی بنیادی خرچے ہیں جس میں آپ اس کے ساتھ تعبن کرنا چاہتے ہیں مثلا کوئی سامان اس کو لے کے دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ سامان لے کر اس کو دے دیتے ہیں تو اس مالک بنانے سے بھی زکاة ادا ہو جائے گی صحیح و شکریہ سوال پوچھا ہے جی دیل سے افتخاب صاحب نے پوچھتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد جو روزہ دار شریف سفر شروع کرے تو کیا اس کے لئے حالت سفر میں روزہ افتار کرنا جائز ہو جائے گی روزہ افتار کرنا تو اس کے لئے جائز نہیں ہے جب اس نے روزہ رکھا تھا تب یہ مقیم تھا مسافر نہیں تھا اور بعد میں اس نے سفر شروع کیا تو اس کو دن بھر میں روزہ کا باقی رکھنا اور کھانا پینا سے رکے رہنا یہ ضروری تھا البتہ اگر اس نے افتار کر لیا اس کو پیاس لگی کچھ ہوا علم نہیں تھا اس نے کر لیا تو اس پر قضہ آئے گی کفارہ نہیں آئے گا ٹھیک قضہ آئے گی کفارہ نہیں آئے گا اٹلیز سوال پوچھا ہے مبشر حمد صاحب نے کہ روزہ میں کون سے انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں اس معنی میں کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو اس میں تو کوئی بھی انجیکشن لگ سکتا اس لئے کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوہ دی جاتی ہے وہ کسی ایسے یعنی رستے سے نہیں دی جاتی جو نارمل رستے ہیں موہ ہے ناک ہے تو یہاں سے نہیں دی جاتی تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک یہ بات تو اپنی جگہ ہے البتہ کوئی اگر ایسا انجیکشن ہے جس کا مقصد طاقت ہے تو اس سے کیونکہ روزہ کا مقصد ختم ہو رہا ہے روزہ کا مقصد ہے کہ آپ کو کچھ بھوک لگے پیاس لگے کمزوری ہو تو اس وجہ سے ایسے طاقت کا انجیکشن لگانا مکروح ہے لیکن روزہ اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا روزہ کسی انجیکشن سے نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے روزہ کسی انجیکشن سے نہیں ٹوٹے گا مضامل صاحب پوچھ رہے ہیں انڈیا سے کہ روزہ میں روزہ کا فدیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس فدیہ کو کب دے سکتے ہیں جی جی روزہ کا فدیہ جو ہے وہ یعنی مقدار کے لحاظ سے تو ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے تو جس وقت بھی دینا ہو تو اس وقت کیلکولیشن ہوں گی کہ اس وقت صدقہ فطر کی مقدار کیا چل رہی ہے دینا کب ہے تو یہ وہ شخص دے سکتا ہے جو کہ اپنی یعنی بیماری ایسی ہے اس کو لگ گئی ہے کہ اب اس کو صحت کی امید نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب زندگی بر میں اسی طرح رہوں گا روزہ نہیں رکھ سکوں گا تو وہ شخص جو ہے اپنی زندگی میں فدیہ دے سکتا ہے اور اگر اللہ نے اس کو شفاہ دے دی اور وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو روزے دہرانے ہوں گے ٹھیک ہے پھر وہ فدیہ کافی نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا تو وہ وسیعت کر دے کہ میرے انتقال کے بعد اتنا دے دیا جائے تو وہ بھی یعنی ایک جائی صورت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عظیم صاحب کا سوال کوئیس سے پوچھ رہے ہیں کہ کفارے کے روزے کتنے ہیں اور کیا جی لگتار رکھنے چاہیے یا اس میں کچھ گیپ آ سکتا ہے چھوڑے کے بیچ میں سے دیکھیں کفارہ کا جو روزے ہوتے ہیں ساٹھ روزے ہوتے ہیں ان کو پیدر پہ رکھنا ضروری ہے صرف خواتین کے لیے کیونکہ ان کے درمیان میں منسز وغیرہ آ جاتے ہیں تو وقفہ آ جاتا ہے تو ان کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ جتنے دن وہ ناپاک ہیں اتنے دن جو ہے وہ روزہ چھوڑیں گی اور پھر فوراں کنٹینو کر لیں گے تو لیکن اگر انہوں نے بھی سستی کی اور ایک دو دن مزید تاخیر کر لی یا مردوں نے ساٹھ روزوں کے درمیان میں تو پھر اس کو دوبارہ سے کنٹینو کرنا پڑے گا صحیح بہت شکریہ کامران صاحب کا سوال ہریپور سے مسجد میں باتیں کرنا جس سے مطلب ہے تھوڑی سی وضاعت فرما دیجئے کہ ہمارے مرد صاحب کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں اعتقاف کی نیت کر لے تو مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا جائز ہو جاتا ہے لیکن مسجد تو دنیاوی باتوں کی جگہ نہیں ہے عبادت کی جگہ ہے اور اعتقاف کا مقصد بھی مسجد کے اندر کوئی دنیاوی چیزوں کا جائز کرنا نہیں ہوتا اس کا مقصد بنیاد طرف پر عبادت ہوتا ہے لیکن کیونکہ انسان اعتقاف میں عام طور پر ایک لمبے عرصے کے لئے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف شرائط ہے کہ وہ کوئی بات اگر ضرورت سے کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے تو آپ کے مطی صاحب کی تعبیر تو آپ نے نہیں لکھی تو ظاہر ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہوگا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اعتقاف کی نیت کے بعد اگر کوئی بات کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو فورا نے اعتقاف کی نیت کی اور دوبارہ سے آپ نے پھر باتیں شروع کر دیں تو باتیں کرنا مقصد نہیں ہوتا عبادت ہی مقصد ہوتا ہے اور باتوں کی گنجائش ہوتی ہے اور باتوں سے مراد یہ ہے کہ جو نارمل ہمارے عام روز مرد کی باتیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کاروباری ڈیل شروع ہو جائے اور وہاں پر خالص ایسے بزار کی اور دنیا کی جو خاص چیزیں ہیں اس پر بحث ہو جائے کوئی رشتے لینے دینے کی بحثیں شروع ہو جائیں تو یہ ظاہر ہے مسجد اس کی جگہ نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے مسجد اس کی جگہ نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے بنت مصطفی صاحبہ کا سوال انڈیا سے کہ قسم کھانے کے لیے قسم کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہوگا اگر کسی شخص نے کہا کہ میں فلان کام کبھی بھی نہیں کروں گا تو کیا اس سے قسم واقع ہو جاتی ہے اور اگر بعد میں انشاءاللہ کہے تو اس کا حکم بتا دیجئے کیا ہوگا جی قسم جو ہے مقصوص الفاظ سے ہی ہوتی ہے الفاظ سے ہوتی ہے یعنی صرف نیت سے نہیں ہوتی اور مقصوص الفاظ سے ہوتی ہے جس کے اندر عام قسم کے الفاظ ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی خدا نہ خواستا کہتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کی تو میں کافر ہو گیا ٹھیک تو اس سے بھی وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے کافر نہیں ہوتا تو لیکن جیسے ویسے نیت کا یعنی پرزور نیت کا ارادہ کیا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا اور یہ کام ضرور نہیں کروں گا تو صرف اتنا کہنے سے قسم نہیں ہوتی صحیح اور جن صورتوں میں قسم ہوتی ہے اگر قسم کے الفاظ کے فوراں متصل انشاءاللہ کہہ دے تو پھر قسم منعقد نہیں ہوتی ٹھیک بہت شکریہ اسلام آباز سے اسامہ حسن خان صاحب کا سوال حج میں اگر خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ رمی کر لے اس کے ذریعے کر لے تو کیسے صورت پر اس کے پر دم واجب ہو گئے ہیں جی حج میں اگر وہ معذور نہیں ہیں وہاں تک جا سکتی ہے معذوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود سے چل کر اور جو معذوروں کی گاڑی ہوتی اس کے ذریعے سے بھی وہ نہ جا سکے تو اس صورت میں ہم اسے معذور شمال کریں گے عام طور پر خواتین ایسی معذور نہیں ہوتی لیکن وہ رش کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک پھر خواتین کے لئے یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر وہ دن میں نہ کر سکیں تو وہ رات میں کر لیں ان کے لئے اس صورت میں وہ مقروب ہی نہیں ہوتا تو گویا کہ ظاہری احوال یہی ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی ضرورت کی کیا ہوگا تو اگر ایسے ہی ہے تو ان پر دمائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلی سوال ہے جی لاحوز سے اجاز حسین پوچھ رہے ہیں کہ مجھے گھر کی ضرورت ہے اور میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے جس کے لئے میں پیسے جمع کر رہا ہوں ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کیا میں اس سے گھر جو ہے وہ گروی پر لے سکتا ہوں جبکہ وہ بھی گروی دینا چاہتے ہیں جی گروی کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں قرضہ دیں گے اور وہ آپ کو یہ مکان جو ہے گروی کے طور پر رکھوائے گا اور پھر آپ اس مکان کو استعمال کریں گے کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو گھر کی ضرورت ہے جی یا رہن رکھیوی چیز ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا حرام ٹھیک تو لہٰذا یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے تو یہ قرض پر فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے یا رہن کا استعمال ہے یہ دونوں صورتیں بالکل حرام ہیں اور ربا کے اندر داخل ہیں لہٰذا یہ معاملہ کرنا جائز ہے صحیح ہو شکریہ متحدہ عرب عمارات سے سوال ہے فضل الرحیم صاحب کا پوچھتے ہیں کہ میں نے متحدہ عرب عمارات میں ایک بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولا اس اکاؤنٹ میں تنخواہ ڈالنے ڈیپاؤزٹ کرنے اور ایٹیم کارٹ پر خریداری کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ پوائنٹس ملے جس کی بنیاد پر مجھے گفت فاؤچرز جاری کیے گئے گفت فاؤچرز کو صرف کسی مارکیٹ میں خریداری کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے کیا میرا ان گفت فاؤچرز سے خریداری کرنا جائز ہوگا کیا یہ سہود کے زمرے میں تو نہیں آتا جی جی اگر یہ اسلامی بینکس ہیں تو یہ گفت فاؤچرز استعمال کرنا ویسے بھی جائز ہے اور اگر یہ اسلامی بینکس نہیں ہیں یہ کنمیشنل بینکس ہیں اور آپ نے جو یہاں پر کوئی کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کیا عام ایٹی ایم کارڈ استعمال کیا ہے یا ڈیبیٹ کارڈ استعمال کیا ہے اور اس پر ان کی طرف سے کوئی رہائت ہے اور یہ رہائت تمام کسٹمرز کے لئے ہے ایسا نہیں ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ والوں کے لئے کوئی خصوصی رہائت ہے ایسا نہیں ہے تو عمومی اگر ہے تو اس کی گنجائش ہوگی خاص طور پر اگر کرنٹ اکاؤنٹ والوں کے لئے کنمیشنل بینکنگ کے اندر کوئی اس طرح کی رہائت ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے کیونکہ آپ کرزہ دے رہے ہوتے ہیں کرزے پر نفع ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک بہت شکریہ نجیب الرحمن حباسی صاحب کا سوال فوریکس مارکیٹ میں کرنسی کا کاروبار کرنا شرعان کیسا ہوگا جی جی فوریکس ٹریڈنگ جو ہے یہ یعنی ایک تو منی ایکسچینج ہوتا ہے ایک فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے دو الگ الگ چیزیں منی ایکسچینج کے اندر تو آپ جو حقیقی کرنسی ہوتی ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فوریکس ٹریڈنگ کے اندر آپ مختلف چیزیں بھی خریدتے ہیں کرنسیز بھی خریدتے ہیں اور اس میں اتنی کرنسی کا آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا ضروری نہیں ہوتا یعنی آپ جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ نے ہزار روپے سے اکاؤنٹ کھولا ہے یا ہزار ڈالر سے کھولا ہے تو آپ ایک لاکھ ڈالر تک آپ جا سکتے ہیں تو گوئی ہے کہ آپ کو فیک ٹرانزیکشنز کی اجازت دی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ فوریکس ایکسچینج والے تو کمیشن کمارے ہیں تو آپ اگر ایک لاکھ پر یعنی بازی لگائیں گے تو ان کو ایک لاکھ پر کمیشن ملے گا اور آپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لاکھ پر نفع ہو گیا تو زیادہ نفع ہو جائے گا ہزار لگا کے ایک لاکھ کا نفع جائے گا اور خطرہ ہی ہوتا ہے کہ ایک لاکھ کا نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا تو اس میں فیک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور گیمبلنگ ہوتی ہے اور اس طرح کی بہت سارے خرابی ہیں اور میں اس میں ملتا ہے امریکہ اور پر عزیل سے آتا ہے تو میں نے وہاں جو ہے وہ گوش کانا چھوڑ دیا ہے تو کیا یہ پھر لیے جائز ہوگا یا نہیں کانا ان کا سوال کوئیت سے ہے سعودی عرب میں تو اس حوالے سے کافی احتیاط کی جاتی ہے ان کے علماء کی طرف سے اگرچہ ہم یعنی ہمارے اکابر کا اور ان کے مسئلک میں کچھ اختلاف بھی ہے اور کچھ وہ میکینیکل سلوٹرنگ وغیرہ کی کنجائش وغیرہ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن بہرحال وہاں پر علماء جو ہیں وہ اس حوالے سے سختی ضرور کرتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی ایک نظام موجود ہے تو کوئیت میں بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام ہوگا کیونکہ بہت سارے شرعی جو لجنات ہیں وہ وہاں پر بھی ہیں تو اس لحاظ سے اگر وہاں پر اس کا احتمام کیا جاتا ہے حکومتی سطح پر کہ حلال ایمپورٹ کیا جائے تو اس کے بعد اگر یہ ایشو ہے کہ وہ برازیل یا اس طرح کی چکن بھی ہوتی ہے اس کے اندر تو اس صورت میں اس کا کھانا حرام نہیں ہے البتہ اس سے احتیاط بہتر ہے کیونکہ اس میں بہرحال ڈاؤٹس تو ہیں اور ہمارے یہاں کے جو اقابر حضرات ہیں ان کی جو ریسرچ ہے اور جو انہوں نے جا کے سلوٹر ہاؤسز میں دیکھا ہے تو اس پر پوری طرح اتمنان نہیں ہے تو لہذا اس سے بچنا بہتر ہے لیکن اگر کوئی کھائے گا تو ہم اسے حرام نہیں کہیں گے تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے لئے اس کو آوائٹ کرنا آسان ہے اور کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹ موجود ہے تو آپ کو اس سے بچنا چاہئے اور اگر آپ کھائے لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا صحیح بہت شکریہ سوال ہے جی صدیق کا حیدر آباد سے کہ بسکٹ جو چوکلٹ میں وے نام کی کوئی چیز جو ہے وہ ملی ہوتی ہے تو اس کی استعمال کیا میں اجازت ہوگی یا نہیں جی وے پاورڈر جو ہوتا ہے یہ جو جیسے ہم چھاچ کہتے ہیں جب مکھن نکل آتا ہے تو اس کے پیچھے جو رہ جاتی ہے چھاچ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں یعنی دودھ کو جب پھاڑتے ہیں تو کچھ پنیر بن جاتا ہے اور کچھ پانی ہوتا ہے اس پانی سے پھر پاورڈر بنا لیتے ہیں اس کو عام طور پر وے پاورڈر کہتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ حلال جانور کا ہو دودھ ایسے نہ ہو کیونکہ یورپ میں تو حرام جانور کا دودھ بھی ہو سکتا ہے تو حلال جانور کا دودھ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ پھر حلال جانور کا جو یہ دودھ ہے اس میں جو مزید ورکنگ کی گئی ہے یعنی اسے پھاڑا گیا ہے مثلا تو وہ جو ایسیڈ ہے اس کے اندر یعنی الکوہل نہ ہو اور کوئی اور ایسی ناپاک چیز نہ ہو تو یہ تھوڑے سے اس میں شبہات تو بہرحال ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریل یا میکروبیل جو ہوتے ہیں ویپ آرڈر یعنی بیکٹیریل سے بنے ہوتے ہیں یا سنثیٹک ہوتے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ یقینی طور پر ہمیں پتا ہو کہ یہ حلال جانور کے ہیں تو ان تمام صورتوں کے اندر اس کا استعمال ٹھیک ہے اور اگر ایسے نہیں ہیں ڈاؤٹ ہے تو پھر اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے اور اس کے لیے بہت شکریہ محمد مدسر نقشبندی صاحب کا سوال ملتان سے کہ ویپ روٹین باڈی بلڈنگ کے ایک سپلیمنٹ ہے کیا اس کا استعمال جائز ہوگا جی یہ وہی سوال ہے جو ابھی تھوڑے پہلے گزرا کہ ویپ آرڈر یا ویپ روٹین جو ہے اس کا استعمال کیسا ہے اسی کو پاڈر شکل میں کر لیتے ہیں تو اس کا حکم پیچھے گزر گیا کہ اس کی جو صورتیں ہیں یعنی حلال کی ہو بیکٹریل ہو یا سنتیٹک ہو تو اس کی گنجائش ٹھیک ہے بہت شکریہ بنت عزیر صاحبہ انڈیا سے سوال قرآن مجید یا دوسری دینی کتابوں میں اگر دیمک لگ جائے یا بہت زیادہ پھٹ جائے تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اس قرآن مجید کا جو ورک اگر الگ الگ ہو جاتا ہے تو اس کو دکان پر بھیج کر صحیح طریقے سے اس کی مرومت کروا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں اس پر کوئی بے حرمتی کا پہلو تو نہیں ہے دیکھیں قرآن کریم ہے یا دینی کتابیں دیمک لگنے سے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ قابل استعمال نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو اکرام کے ساتھ کہیں دفن کر دینا چاہیے ایسی جگہ پر جہاں پر عام طور پر لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے یعنی پاؤں اس کے اوپر نہ پڑیں اور اگر ایسی جگہ شہروں میں ملنا مشکل ہوتی ہے تو اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو اس کو کسی وزن کے ساتھ سمندر میں بھی ڈالا جا سکتا ہے لیکن اس کو اچھی طرح پیک بھی کرنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ایک مناسب وزن بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ گہرائی میں چلا جائے اگر وہ ہلکہ چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جال میں آ جائے یا ویسے یعنی وہ پتھر جب نکل جائے تو وہ سارے قرآن کے اوراک پھیل جائیں تو پھر اس میں مزید بحرمتی کا خطرہ ہے وہ ساحل پہ آ جائیں گے تو جو بھی صورت آپ کے علاقے کے لئے ایسے ممکن ہو کوئی کسی جھیل میں ڈال سکتے ہو کسی دریہ میں ڈال سکتے ہو تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں بہت شکریہ عبدالبصیر شارجہ سے سوال کیا مرد کا ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہوگا کہ اگر جائز ہے تو یہ عمل مستحب ہے سنت ہے یا مباہ عمل مرد کا ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانا زینت کے طور پر تو ناجائز ہے اس میں عورتوں کی مشابہت ہے کوئی بیماری ہے کیونکہ مہندی جو بیماریوں میں بھی استعمال ہوتی ہے تو اس میں اگر لگا لیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالخالق صاحب کا سوال بیلجیم سے کہ شکریہ کہنا چاہیے یا جزاکرلہ کیا اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق بھی ہوگا یا نہیں نیز غیر مسلموں کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجئے جی شکریہ اور جزاکرلہ تو خیر ایک ہی تقریباً معنی میں ہیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ جزاکرلہ کے اندر آپ دعا بھی دے رہے ہوتے ہیں اور شکریہ کے اندر آپ صرف اس کا شکریہ نہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے جزاکرلہ کو ترجیح ہوگی اور مرد اور عورت میں یہ ہے کہ کاف جو ہوتا ہے جزاکرلہ کا اور غیر مسلموں کو جو ہے عام طور پر شکریہ کہنا چاہیے اور ان کی ہدایت کے لیے ان کو دعا دینی چاہیے صحیح بہت شکریہ سوال ہے جی دوبارہ سے حافظ عبدالل خالق صاحب کا بیلجیم سے ملنے کا سنت طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے رکھ سار ملانا گلے ملنا مسافہ کرنا عرب ممالک میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے رواج ہوتا ہے لیسے اگر کسی کو رکھ سار ملانا یا تین بار گرے ملنا برا لگتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں دیکھیں جو روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس میں تو مسافہ ہے یعنی ہاتھ ملائے جائے گا سلام کیا جائے گا اور ہاتھ ملائے جائے گا اور جو یعنی کسی سفر سے واپسی پر یا کافی عرصے بعد کوئی اس طرح کی ملاقات ہے جس میں کچھ گرم جوشی ہے تو اس کے لیے مسلم طریقہ معانقہ کا ہے معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ انوک کہتے ہیں گردن کو تو گردنوں کا ملانا یعنی آپ اپنی گردن جو ہے دوسرے کی گردن سے ملاتے ہیں اس میں ظہرے بہت لپٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت زیادہ اس میں گال ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی عربوں میں جو یہ رواج ہے گال وغیرہ ملانے کا تو یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے ان کا ایک tradition ہے اور ایک رسمی طریقہ ہے اس کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے اور اگر کوئی شخص پوچھ رہے ہیں کیا بیٹی کے نکاح میں باپ وکیل اور بھائی جو ہے ان کے وہ گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے جی بالکل بن سکتے ہیں گواہ تو اس وقت کوئی بھی بالک موجود ہو تو وہ گواہ بن سکتا ہے اور بھائی اور باپ بھی بن سکتے ہیں بہت شکریہ جمیل انساری صاحبہ کا سوال انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے حلالہ کے بعد پہلی بیوی سے رشتہ کیا تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں نیز کیا اس بنا پر اس شخص سے رشتہ ہم توڑ سکتے ہیں جی اگر حلالہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یعنی پہلے سے منصوبہ بندی کر کے وہ کسی اور سے نکاح کروایا اور اس سے طلاق دلوائی تو یہ تو ایسا فعل ہے جس پہ اللہ کی لانت ہے لیکن اگر مراد یہ ہے کہ وہ نکاح کہیں ہوا تھا اور پھر وہ خود ہی طلاق ہو گئی تو اس حلالہ یعنی اس معنی میں حلالہ کوئی حرام چیز نہیں تو یہ بھی دیکھا جائے کہ ہوا کیا ہے وہاں دوسرے یہ کہ آپ کو بھی یہ بات یقینی طور پر پتا ہو یہ نہ ہو کہ آپ کا اندازہ ہو کہ اس نے ایسے کیا تو اگر آپ کو یقینی طور پر پتا ہے اس نے خود ہی آپ کے سامنے اظہار کیا ہے اس سے ففہ نہیں ہے تو پھر تو آپ اس پر تھوڑا بہت ناراض ہو جائیں تو کوئی حرچ کی بات نہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ شبہ کی وجہ سے اس پر ناراض ہو رہے ہو اور بائیکارٹ جو ہے وہ اس وقت جبکہ وہ اس نے توبہ نہ کیا اگر وہ اس نے ایک زمانے میں کیا اپنی بیوی آسل کرنے کے لئے اور بعد میں اس کو خیال ہوا کہ میں نے غلط کیا تھا تو کیونکہ بہرحال حلالہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو گناہ ہوا ہے لیکن اس کی بیوی اس کے لئے حلال ہو گئی تو اس لئے آج سے اب اگر وہ توبہ کر چکا ہے تو اس سے دوبارہ سے رابطہ بحال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے رابطہ بحال کر سکتے ہیں ناظرین مکرم آج کا جو ہمارا سوالات کا سیشن تھا وہ مکمل ہوا جو سوالات آپ نے بھیجے تھے ہم نے ان کو آپ کے پرگرام میں شامل کرنے کی پوری کوشش کی ہے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کے نئے سوالات لیے اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ